موسیقی موسیقی جی تو ہم نے جہاں سے لاسٹ لیسن کے اندر بل بورڈ یا ہورڈنگ کی جو لے آؤٹ تھی اس کو ہم نے جہاں سے ڈراب کیا تھا چھوڑا تھا ہم اس لیسن کے اندر بلکل وہیں سے اس کو کانٹینو کرنے لگے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم ٹائپوگریفی جو ہے وہ کس طرح سے پلے کریں گے تو چلیں چلتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کو کمپلیٹ کرتے ہیں اچھا جی تو یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ یہاں تک آ چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ٹائپوگریفی جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے ٹیکسٹ ہم اس میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم ٹائپ ٹول کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ ہم جا کے لکھیں گے سپر اس کو میں بڑھا کرتا ہوں اچھا یہ فونٹ جو ہے یہ یہاں پہ میں نے کوکی کے نام سے یہ ایک فونٹ ہے جو کہ میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا اور یہ فونٹ فوڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ فونٹ ہے بڑا پلے فل قسم کا فونٹ ہے اچھا جی یہ میں نے لکھا سپر میں بیسکلی یہاں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں سپر برگر ڈیلز تو میں ان تینوں ورڈز کو بائی پارٹس جو ہے وہ لکھوں گا تاکہ ان کی کامپوزیشن میں آرام سے آسانی کے ساتھ کر سکوں تو یہ میں نے اس اوپر لکھا اب اس کو میں بلینڈنگ مورز میں جا کے رائٹ کلک کر کے لیئر کے اوپر یہاں پہ میں اس کو جو ہے وہ سٹروک لگا سکتا ہوں بڑے آرام سے اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو سٹروک کی پوزیشن ہے یہ انسائٹ کی طرف نہیں ہونی چاہیے اگر یہ انسائٹ کی طرف ہوگی تو آپ کا جو سٹروک ہے وہ اندر کی طرف جائے گا اور ورڈ کی جو ڈیپتھ ہے جو اس کی ویٹھ ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم نے آؤٹسائٹ کی طرف رکھنا ہے میں اس کا تھوڑا سا سٹروک جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اس کو تقریباً میں ٹونٹی کا سٹروک جو ہے وہ لگا رہا ہوں وائٹ کلر کا میں نے سٹروک لگایا اور اس کو میں نے اوکے کر دیا اچھا جی اب میں اسی لیئر کو ڈبلیکیٹ کرتا ہوں نیچے لے کے آتا ہوں اور میں اس میں لکھتا ہوں برگر اس کا کلر جو ہے وہ میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں اور یہ سپر اور برگر جو ہیں ان کو اب میں کمپوز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے کا حصہ لگیں یہ ہم نے دونوں اکٹھے سیلیکٹ کیے اور ان کو تھوڑا سا ہم نے کر لیا چھوٹا اب یہی جو سپر کا ورڈ ہے اسی لیئر کو میں دوبارہ میں کر رہا ہوں جنابی علی کوپی یعنی کہ ڈبلیکیٹ اور اس کو میں اوپر رکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈیلز ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو ڈیلز ہے اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ایک بات یہاں پہ ٹائپ آگریفی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ کو اس طرح کا ٹائٹل جب بھی کہیں پہ ڈیزائن کر رہے ہو تو یاد رکھیں کہ ورڈز کے سائز سے بہت فرق پڑتا ہے بڑا چھوٹا جب آپ کرتے ہیں ایک ہی جملے میں ڈیفرنٹ ورڈز کو تو اس سے ایمپیکٹ بدل جاتا ہے تو یہاں پہ میں سپر کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ جو میرا مین ایمفیسز ہے وہ جو ورڈ برگر ہے اس کے اوپر ہے اور اس طرح سے میں اس کو جو ہے وہ کمپوز کر لیتا ہوں اب میں ان تینوں لیئرز کو شفٹ کی مدد سے میں یہاں سے آکے میں ان کو سیلیٹ کر رہا ہوں اور کنٹرول جی پریس کر رہا ہوں یعنی کہ گروپ اور گروپ میں میں آکے ادھر لکھ دیتا ہوں جی ٹیکسٹ یا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی ٹائٹل اب یہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ جو ٹائٹل ہے سارے کا سارا یہ اس گروپ کے اندر ہے اس گروپ کی مدد سے میں کنٹرول ٹی کر کے اس کو کسی بھی وقت جی وہ اٹھا کے آگے پیچھے لے کے جا سکتا ہوں جہاں پہ بھی میں پلیس کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اس کو بڑا کرنا چاہوں تھوڑا سا وہ کر سکتا ہوں اچھا جی اب ہم یہاں پہ کچھ اور تھوڑا سا ٹیکسٹ آئٹ کریں گے اور ہم لکھیں گے اب ٹو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اس کا فونٹ میں چینج کروں گا اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اس کو میں جنابی علی ایریل راؤنڈ ہمارے پاس فونٹ یہاں پہ ہوتا ہے ایریل راؤنڈڈ یہ یہ فونٹ میں یہاں پہ چینج کر رہا ہوں اسی کو میں ڈبلیکیٹ کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا میں 30% اگین میں اس کو ڈبلیکیٹ کروں گا کنٹرول جے کی مدد سے اور یہاں پہ میں لکھوں گا جی آف ٹھیک ہو گیا اب یہ اپ ٹو 30% آف یہ ہم نے لکھ لیا ہے اس کی ہم تھوڑی سی سپیسنگ جو ہے وہ مانیج کر لیتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا اپ ٹو کو چھوٹا کرتا ہوں 30% جو ہے یہ ہمارا فوکس کے اندر ہے یہ ہمارا مین یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ فوکس میں آنا چاہیے تو اس کو ہم تھوڑا سا بلکہ بڑا کر لیتے ہیں لارج کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ رولر کی مدد سے جو ہے وہ بڑے آرام سے یہ دیکھیں رولر کی مدد سے آپ یہاں پہ اس کی الائنمنٹ جو ہے ان ورڈز کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مانیٹر کر سکتے ہیں اور آف کا جو ورڈ ہے یہ بھی میں چھوٹا کر رہا ہوں تھوڑا اور اس کو میں یہاں پہ پلیس کر رہا ہوں اچھا الیسٹریٹر میں ہمارا رولر جو ہے وہ ہم یہاں سے اس کو ڈراغ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فوٹو شاپ میں ہمیں اس کو پکڑ کے دوبارہ واپس لے کے جانا پڑتا ہے اب اس کو میں اگین بلانڈنگ مونڈ میں جا کے سٹروک لگانے لگا ہوں وائٹ کلر کا لیکن کیونکہ یہ چھوٹے سائز میں لکھا ہوا تو اس کو سٹروک بھی ہم تھوڑا چھوٹا لگائیں گے تقریباً نائن کا سٹروک میں نے لگایا ہوا ہے اب اس کو ہمFI کرتے ہیں اس کے اوپر آ کے ہم رائٹ کلک کریں گے کوپی لیئر سٹائل اور یہ نچلی والی لیئر کے اوپر آ کے رائٹ کلک کریں گے پیسٹ لیئر سٹائل اور اسی طرح سے یہ جو اب ٹو والی لیئر ہے اس کے اوپر بھی آ کے ہم کریں گے پیسٹ لیئر سٹائل تو یہ تینوں جو ہماری لیئرز ہیں ان کے اوپر آ جائے گا ہمارا سٹروک اس کو اب میں گروپ کرتا ہوں and that's it اچھا جی اب یہ ہمارے پاس up to 30% off آ گیا ہے اس کو بھی میں as a group کی اب control T کی مدد سے جو ہے وہ اس کو میں یہاں پہ تقریباً سنٹر ملا کے رکھتا ہوں اب آخری چیز جو میں یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے جنابی علی ویب سائٹ جو کہ definitely فرضی ویب سائٹ ہوگی کیونکہ جب برینڈ فرضی ہے تو پھر ویب سائٹ بھی فرضی ہوگی a b c d e burger dot com جیسے کی آپ نام کے اندر دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کو میں دے دیتا ہوں color یہاں سے black alt اور backspace کی مجھے سے اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کرتے ہیں اور اب اس کے اندر character panel میں جا کے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا جو size ہے وہ ہم تھوڑا سا بڑا کریں گے ونڈو کے اندر جائیں اور ونڈو میں جا کے آپ دیکھ لیں جی character یہ دیکھیں یہ character panel آ گیا یہاں پہ اس کی جو horizontal spacing ہے یہ ہم بڑھا دیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں جی 200 اور enter کرتا ہوں اور اب میں control a پریس کر کے اس layer کو یہاں سے centralize کر لیتا ہوں اس طرح سے تو یہ اب ہمارے پاس ہماری جو hoarding یا billboard ہے یہ complete ہو چکی ہے اور آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ نے وہی ٹوز ہیں جو ہم نے پہلے لرن کی ہیں انہی کو use کرتے ہوئے ہم لوگ نے hoarding یا billboard جا ہے اس کو complete کر لیا ہے i hope کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن جا ہے وہ پسند آئے ہوگا اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ وہی ٹوز جن کو آپ نے illustrator photoshop میں learn کیا ہے انہی کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کا ڈیزائن create کر سکتے ہیں کوئی بھی layout جا ہے وہ بنا سکتے ہیں چاہے وہ poster ہو یا hoarding ہو یا کوئی بھی اور چیز آنے والے لیسنز میں میں آپ لوگوں کو outdoor میڈیا کے حوالے سے کچھ اور دو تین جو چیزیں ہیں وہی آپ کو ڈیزائن کرنی سکھاؤں گا اور انشاءاللہ طالعہ آپ کے لئے کچھ اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے چیزیں لے کے حاضر ہوں گا